انسان کا چاند پر جانا، مریخ پر قتم رکھنا، گاڑیوں کو ہوا میں اڑانا شاید اب ہمیں اس قدر حیران نہیں کرتا یہ تمام کارنامے انسان نے ٹیکنالوجی اور سائنس کی مدد سے سرانجام دیئے ہیں لیکن دنیا میں کچھ کارنامے ایسے بھی ہیں جنہیں انسان نے بغیر کسی ٹیکنالوجی اور سائنسی مدد کے سرانجام دیا ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا کے سب سے بڑے سمندر میں کھو جائے دنیا سے اس شخص کا کانٹیکٹ بھی ختم ہو جائے اور مہینوں اکیلا سمندر میں رہنے کے باوجود وہ شخص زندہ اپنے گھر بھی پہنچے جی ہاں دنیا میں جوز سیلوڈور نامی ایک شخص ہے جس نے پیسیفک اوشن میں چار سو اٹھتیس دن گزارے اور زندہ واپس اپنے گھر بھی پہنچا ایسی بات سننے کے بعد سب سے پہلے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ آخر جوز چودہ ماہ تک سمندر میں زندہ رہا تو رہا کیسے وہ سمندر میں گیا کس لیے تھا چار سو اٹھتیس دن تک یہ شخص کیا کھاتا رہا اور کیا پیتا رہا کیسے یہ شخص چار سو پچاس کلومیٹر سمندر کے اندر تک چلا گیا یہ شخص سوتا کہاں تھا اور دن اور رات کیسے گزارتا تھا یہ سب جان سکیں گے آپ اس ویڈیو میں ناظرین دنیا میں کل پانچ اوشنز پائے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلاتا ہے اس کا کل رکبہ ایک سو پینسٹھ میلین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کا کل خوشک حصہ ایک سو اٹھالیس میلین مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے یعنی باقی کے چار اوشنز کو چھوڑ بھی دیا جائے تو صرف پیسیفک اوشن کا رکبہ ہماری دنیا میں موجود پہاڑوں جنگلات دیگستانوں اور میدانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے اگر کوئی شخص ایسے سمندر میں کھو جائے تو اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے اس ناممکن کو جوز سلواڈور نے ممکن کر دکھایا اور پیسیفک اوشن میں سات فٹ کی ایک چھوٹی سی کشتی میں چار سو اٹھتیس دن گزار کر ایسا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا جسے کوئی توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا جوز میکسیکو کے ایک گاؤں کوسٹا ایزل کا رہائشی اور پیشے سے ایک مچھیرا تھا سترہ نومبر دوہزار بارہ کو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے روانہ ہوا ان کا سمندر میں تیس گھنٹے گزارنے کا پلان تھا اس لیے ان کی کشتی میں ضرورت کا کچھ سامان اور ایک دن کا کھانا تھا جوز کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اگلے چودہ ماہ اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں جوز اور اس کا دوست میکسیکو کے سہل سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر دور گئے اور اپنا کام شروع کر دیا اچانک انہیں سمندری توفان نے گھیر لیا اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جال سمندر میں ہی چھوڑ دیا اور ساحل کی جانب چل پڑے مسلسل چھ گھنٹے کشتی چلانے کے بعد جب وہ اپنی منزل کے قریب پہنچے تو ان کی کشتی خراب ہو گئی ابھی وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ ساحل تک کیسے پہنچا جائے کہ تیز ہوا نے ان کی کشتی کو واپس سمندر کی جانب دکیلنا شروع کر دیا جوز نے ساحل پر موجود اپنے ساتھیوں کو اپنی لوکیشن بھیجی اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا لیکن اس سے پہلے کہ انہیں جواب مصول ہوتا ان کے ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی جب ان کے ساتھیوں نے پیغام دیکھا تو فوراً ایک ریسکیو پروگرام سمندر میں بھیجا لیکن جوز اور اس کے ساتھی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اس حادثے کو پانچ روز گزر چکے تھے اور جوز کی کشتی کو توفانی ہوا نے چار سو پچاس کلومیٹر سمندر کے اندر دکیل دیا وہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں تھے جہاں سے عام طور پر کوئی سمندری جہاز نہیں گزرتا تھا ان کی کشتی میں کوئی ایسا سسٹم بھی موجود نہیں تھا جو دور سے گزرنے والے کسی جہاز کو کوئی سیگنل دے سکے جوز اور اس کے ساتھی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کے زندہ بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح خود کو زندہ رکھیں ساتھ لائے ہوا کھانا ختم ہو چکا تھا انہوں نے کشتی کے قریب مچھلیوں کو پکڑ کر کچھا ہی کھانا شروع کر دیا ان کے لیے سمندر کا نمکیات والا پانی موت کا سبب بن سکتا تھا اس لیے یہ لوگ پلاسٹیکی بوتلوں میں بارشوں کا پانی سٹور کرتے اور اس پانی کو پیتے تھے جب کئی دن تک بارش نہیں ہوتی تو انہیں مجبوراں مچھلیوں اور کچھوں کا خون پینا پڑتا تھا جوز سلوارڈور اور اس کا ساتھی جس ذہنی عذیت سے گزر رہے تھے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے آخر کار جوز کا ساتھی اس عذیت کے آگے شکست کھا گیا اور ایک سو بیس دن کے بعد اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اب جوز سمندر کے جس حصے میں موجود تھا اس سے دنیا کا خاموش ترین حصہ سمجھا جاتا ہے جوز اپنی میوسی کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھا کہ اسے دور سے گزرتا ہوا ایک کارگو جہاز نظر آیا جوز سلوارڈور نے جہاز کی جانب ہر طرح سے اشارے کیے لیکن بدقسمتی سے جہاز میں موجود کسی بھی شخص کو جوز کی چھوٹی سی کشتی نظر نہ آسکی گیارہ ماہ میں جوز اپنی سات فٹ کی کشتی میں آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکا تھا جوز کی زندہ رہنے کی امید دم توڑتی جا رہی تھی کہ اچانک قسمت اس پر مہربان ہوئی اور تیس جنوری دوہزار چودہ کو اسے سمندر میں ناریل تیرتے ہوئے نظر آئے جس وجہ سے اسے اندازہ ہو گیا کہ لازمان قریب کوئی جزیرہ موجود ہے اسے جیسے ہی جزیرہ نظر آیا اس نے فوراں پانی میں چھلانگ لگائی اور تیرتا ہوا جزیرے تک جا پہنچا چودہ ماہ میں پہلی مرتبہ جوز نے زمین پر قدم رکھا تھا جزیرے پر اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا جس میں وہاں کا ایک مقامی رہتا تھا تقریباً آٹھ ماہ بعد جوز نے کسی انسان کو دیکھا تھا یہ جزیرہ مارشل جزیرہ کا ایک علاقہ تھا اور وہاں سے جوز سلوارڈور کو اس کے گھر پہنچایا گیا واپس پہنچتے ہی جوز نے ڈیز 438 کے نام سے ایک کتاب لکھی اس پر اپنے ساتھی کو قتل کر کے کھا لینے کا الزام بھی لگا جس کی وجہ سے اسے مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑا